اور آپ کا جو اگلا کام ہے وہ اس پر سٹارٹ ہو جائے گا اور اگلا کام جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ آپ مینولی ایک دفعہ سائن ان کریں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے تو میل اس نے خود ہی لکھ دیا اور پاسورٹ بھی اس نے خود ہی لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ سارا کام اس نے خود کر دیا لیکن لگ کیسے رائے جیسے کہ بندے نے ایک مینولی اپنے ہاتھ سے کیا ہو تو یہ اس کا کمال ہے لینکڈین ہیلپر کا ایسے کام کرتا ہے جیسے ایک ہیومن کام کرتا ہے اور ہیومن کام کرنے سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو پرابلم نہیں ہونے والی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا انٹرفیس آگ ہے انٹرفیس موڈ آپ جو بھی رکھنا چاہیں یہ رکھنا چاہیں یا پروفیشنل رکھنا چاہیں تو میں آپ کو بیسیک ہی دکھانا چاہوں گا ہم بات کرنے جا رہے ہیں لینکڈین مارکٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس پر ہم ٹویٹر مارکٹنگ کریں گے اور لینکڈین کا ایک ٹول تھا جو کہ بہت مزے کا ٹول ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ایک مجھے آپ لوگوں سے گلہ ضرور ہے کہ میں جو پچھلی تقریباً کافی ویڈیوز بنا چک ہوں پانچ اچھیں یا اس سے زیادہ ویڈیوز بنا چک ہوں مجھے کمنٹس کوئی نہیں آ رہے اور نہ ہی کوئی لائکس آ رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کیسا کونٹنٹ پروڈیوز کر رہا ہوں تو لگتا ہے کہ کونٹنٹ آپ کو ویڈیو نہیں دے رہا اس لئے آپ مجھے ویڈیو نہیں دے رہے لیکن چلیں آپ کی مرضی جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں ویسے میں تو اپنی طرف سے بیسٹ کوالٹی کا کونٹنٹ پروڈیوز کرتا ہوں میں نہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں نہ ہی اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں جاتے ہیں لیکن چلے رہنے دے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی لنکڈین مارکٹنگ کے حوالے سے جیسا کہ سوشل میڈیا مینجمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنکڈین کیا چیز ہے لنکڈین پہ ہم نے پیج بنانا بھی سکھایا تھا اور آپ نے سیکھا بھی تھا لنکڈین پہ مینجمنٹ اور پوست سکیجلنگ کرنا بھی میں نے بتایا تھا آپ نے دیکھ لیا تھا اور اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو ویڈیوز پڑھی ہیں اس کا لنکڈ مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں اس کے بعد آپ مارکٹنگ کی طرف آئیں اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں کنیکشنز بڑھانے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کا فالو کا ایک بٹن بننا ہوتا ہے اور جو آپ کو فالو کرنا چاہے وہ فالو کرتا ہے جو آپ کے کنیکشنز میں ایڈ ہونا چاہے وہ کنیکشنز میں ایڈ ہو جاتا ہے اور جسے آپ کنیکشنز میں ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کنیکشنز میں ایڈ ہو جاتا ہے لیکن وہ اگلی کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے ہمارا کلائنٹ ریال اسٹیٹ کے ہے ہم ریال اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے تو ریال اسٹیٹ کی بات ہی کریں گے اگر ہمارا کلائنٹ ریال اسٹیٹ کا ہے تو اسے بھی چاہیے ہوگا کہ جو اس کے کنیکشنز ہیں وہ بھی ریال اسٹیٹ کے ہی ہونے چاہیے جن کا ذوک اور شوک ریل اسٹیٹ میں ہو وہی اس کے کنیکشنز میں ایڈ ہونے چاہیے تب ہی اس کو فائدہ ہوگا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہماری نیش کے لوگ ہیں مطلب اگر ہم ڈیجیٹل مارکٹر ہیں ہم سوشل میڈیا مارکٹر ہیں تو ہمیں وہ بندے چاہیے جو بسنس رنگ کرتے ہیں جن کو سوشل میڈیا مارکٹنگ کی ضرورت ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ضرورت ہے کنیکشنز بیلڈ کرنے میں یا فالورز بیلڈ کرنے میں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مطلب ٹولز بغیر کسی ٹولز کی مدد سے کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لنکڈین میں اور ٹولز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کا بہت اچھا ایک نیا ٹول لانچ ہو گیا تو پہلے وہ تھرٹی ڈیز کا ٹرائل فری میں دیتے تھے اب وہ فورٹین ڈیز میں آ گیاں تو ہیستہ ہیستہ کرتے کرتے وہ شاید سیون ڈیز اور پھر انڈی ہو جائے کیونکہ جیسے جیسے ٹولز جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایک ویلیو بن جاتی ہے ان کی تو پھر وہ فری والے چکر سے نکل جاتے ہیں پھر وہ پیڈ ہو جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے جی اس میں دونوں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ویڈاوٹ اینی ٹول کیسے کر سکتے ہیں اور ٹولز کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈاوٹ اینی ٹول آپ کو پتا چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو سرچ کا آپشن نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے لکھیں میں نے لکھا ریال اسٹیٹ تو ریال اسٹیٹ یہ لنکڈین بھی جو ہے ایک سرچ انجنز کی طرح ہی گام کرتا ہے اور اس پہ بھی آپ نے اپٹیمائزیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ میں پہلے بتا چکا ہوں مینجمنٹ کے سیکشن میں کہ آپ نے اپٹیمائزیشن کیسے کرنی ہے تو میں نے ریال اسٹیٹ لکھا تو یہ کہتے ہیں کہ سیمپل ریال اسٹیٹ ریال اسٹیٹ ان جابز ریال اسٹیٹ ان سرویسز یا ریال اسٹیٹ ان گروپز تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا نیچے والا کوئی کیورڈز آپ اس میں سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹوٹلی ریال اسٹیٹ لکھتے ہیں ابھی میں نے ریال اسٹیٹ لکھا تو یہ ساری چیزیں آگئی یہ جابز آگئی ہیں اور نیچے اس کے کمپنیز آگئی ہیں اس کے نیچے پیپل آگئے اس کے بعد سرویسز آگئیں اس کے نیچے یہ ہیشٹیکز بھی آگئیں تو ہم کیا چاہتے ہیں جی کہ ہم صرف پیپل چاہتے ہیں جو کہ ریال اسٹیٹ میں جن کا انٹرسٹ ہو جو کہ ریال اسٹیٹ سے وابستہ ہوں ٹھیک ہے ہم ان پیپل کے ساتھ اپنی انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں جن کا کام ریال اسٹیٹ کا ہو جن کا انٹرسٹ ریال اسٹیٹ میں ہو تو ہم ان پیپل کو یہاں سے کیسے فائنڈ کریں گے تو ان کو فائنڈ کرنے کا جو وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے یہ فیلٹرز کے بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے فیلٹرز کے ہیں تو میں نے پیپل پر کلک کر دیا تو ابھی کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں جتنے بھی پیپلز ہیں اس میں سے سارے پیپلز آگئی ہیں یہ 62,30,000 اس میں سے پیپلز آگئے اس کے بعد اب بھی آپ کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون سے جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں اور کون سے ہیں کہ USA کے ہیں تو آپ کا کلائنٹ اگر ایک سیمپل ایک کنٹری کے ہے USA کا تو آپ کو پاکستان کے تو بندے نہیں چاہیے تو آپ کو USA کے ہی بندے چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی یہاں پہ آنا ہے لوکیشنز پہ لوکیشنز پہ آپ نے USA پہ کلک کر دینا اگر ان میں سے کوئی لوکیشن نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شو ریزرٹز پہ کلک کریں دیکھیں جی 62,000,000 میں سے ابھی 34,000,000 بچ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی یہ آپ کے کنٹری کے سارے ابھی یہ آپ کو ایک چھوٹا سا لکھا ہوا نظر آرہے یہ سیکنڈ کنٹری کے سارے آپ کو نظر آرہے تو سیکنڈ کنٹری کے سارے کیا چیز ہے یہ سیکنڈ آرہے اس کے بعد نیچے سارے یہ سیکنڈ آرہے ہیں سیکنڈ کے بعد آپ اگر اگلے پیج بھی جائیں گے کہیں پہ یہ تھرڈ نظر آئے گا کہیں پہ فرسٹ نظر آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے سیکنڈ کنیکشنز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فرینڈ جو ہے وہ آپ کا فرینڈ ہے سب سے بیسک اور فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارا ان بندوں کے ساتھ کنیکشنز ہونا چاہیے جن کا فرینڈ ہمارے ساتھ پہلے ایڈ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کا فرینڈ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا تو وہ دیکھیں گا کہ یا میرا فرینڈ جو ہے اس کے ساتھ ایڈ ہے تو چلیں ٹھیک ہے میں بھی اس کی آفر جو ہے ایکسپٹ کر لیتا ہوں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ نظر آرہا ہے سادق خان اس آئے شیئرڈ کنیکشن میرا جو ایک فرینڈ ہے وہ اس کے ساتھ فرینڈ ہے ٹھیک ہے اس کا فرینڈ ہے تو اس لیے یہ سیکنڈ کنیکشنز نظر آرہا ہے اس کے بعد اگر نیچے دیکھیں تو یہ میچل بارنٹ یہ بھی اس کا فرینڈ ہے جو کہ میری یہ فرینڈ ہے اس کا یہ آگے سے فرینڈ ہے تو یہ سیکنڈ کنیکشن اس لیے شوکر ہے اگر تھرڈ کنیکشنز ہوتا تو وہ کیسے ہوتا کہ میرا جو فرینڈ ہے اس کا آگے سے فرینڈ ہے تو وہ تھرڈ کنیکشنز بان جاتے ہیں اور فرس کنیکشن کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا آپ کے کنیکشنز میں ایڈ ہے وہ آپ کا فرس کنیکشنز بان جاتا ہے یہ ہم نے پیپل اور لوکیشن بیس ہم نے اس کو فیلٹر کر لیا اس کے بعد ہم کنیکشن بیس اس کو فیلٹر کرتے ہیں ہم فرس کنیکشن کو چھوڑ دیتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ کنیکشن کو شو کرتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ کنیکشن ہمارے ریزلٹس میں شو ہوں تو اس کے بعد یہ کمپنی وغیرہ اگر آپ فیلٹر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کنیکشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک ایڈ نوٹ کر دینا ہے آپ یہاں پہ نوٹ لکھیں آپ یہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایڈ لکھ کہ آپ سینڈ کر دیں یا آپ سمپلی ویڈاوٹ اینی کمنٹ بھی آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن جو ہم آج اس ٹولز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے وہ ٹولز یہ سارے کام آٹومیٹ کرتے ہیں اس ٹولز کی مدد سے وہ آپ صرف ایک ہی میسج لکھ دیں گے وہ سب کی طرف چلا جائے گا اور ہر بندہ سمجھے گا کہ اس بندے نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے مجھے بھیج جائے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور اگلے بندے کو بھی ویلیو مل جائے گی تو تب ہی وہ آپ کو بھی ویلیو دے گا ٹھیک ہے تو اس کا ایک مزے کا ٹول کیا کونس ہے جی وہ جو سب سے ٹاپ کا ٹول ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ٹول ہے جی لنکڈین ہلپر لنکڈین ہلپر یہ لنکڈین ہلپر آپ نے لکھا گوگل پہ اور یہ آپ کے سامنے آگیا آپ نے اس کو ڈریکٹلی اوپن کیا تو اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کا ڈیسکٹاپ بریان ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کا اس میں ڈیسکٹاپ پہ یہ کیونکہ میرا پہلے سے لاؤگ ان تھا تو یہ وہی سے آگیا میں اسے لاؤگ آؤٹ کرتا ہوں تو جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا تو یہ اپشن بولتا ہے ایک سائن اپ سائن اپ کریں جی آپ آپ نے میل دیا پاسورٹ دیا اس کے بعد یہ اس پہ کلک کر دینے اس کے بعد سائن اپ پہ کلک کر دیں گریڈٹ کارڈ تو آپ نے اس پہ کلک کیا تو یہ سامنے آپ کے پاس ڈیش بورٹ آپ کے پاس نظر آگیا جی تو آپ نے گو ٹو ڈاونلوڈ سپیج پہ کلک کر دینے اب جب اس پہ کلک کیا آپ نے تو یہ آپ کے پاس یہ لنک نظر آگیا اور یہ ساتھ ہی ڈاونلوڈ بھی سٹارٹ ہو گیا تو میرے پاس یہ آرڈی ڈاونلوڈ اور انسٹالڈ ہے تو میں اسے ڈاونلوڈ نہیں کروں گا ڈاونلوڈ آپ نے اس کو کر لینے ڈاونلوڈ کرنے کے بعد جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا لنکڈن ایلپر کا لوگو نظر آرہا ہے آپ کو اسی طرح یہ آپ کا بھی ہوگا تو آپ نے اس کو اوپن کر لینے تو میں نے جیسے ہی اسے اوپن کیا تو یہ بولتا ہے کہ لاؤگن کریں تو لاؤگن کے لیے آپ نے آئی ڈی کون سی دینی ہے جو آئی ڈی ہم نے ابھی لگائی تھی سائن اپ کے لیے تو آپ وہی والی آئی ڈی دیں آپ وہی والی آئی ڈی دے کے لاؤگن کر لیں اگر آپ نے آئی ڈی نہیں بنائی ہوئی تھی تو سائن اپ پہ آگے آپ دوبارہ سے نئی آئی ڈی بنا سکتے ہیں تو جیسا ہی آپ نے آئی ڈی بنا لی تو یہ آپ کے سامنے ڈیش بورڈ نظر آ گیا اور آپ یہ بولتا ہے ایڈ نہیں ہو لنکڈن اکاؤنٹ تو آپ اپنا لنکڈن اکاؤنٹ یہاں پہ ایڈ کریں تو لنکڈن اکاؤنٹ جو آپ کا ہے آپ اسے ایڈ کریں لنکڈن اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے کانٹینیو پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کا لنکڈن اکاؤنٹ آپ کے سامنے نظر آ گیا یہ آپ کا ایک وزٹ کروائے گا اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو کردے رہیں ورنہ میں تو اسے کینسل کرنے لگوں یہ آپ کو ایک ایک سٹیپ بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد ابھی یہ والا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے نظر آ گیا جو کہ لنکڈن ہیلپر کے ہے تو لنکڈن ہیلپر پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو یہ آپ یہاں پہ ایڈ اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نظر آ رہا ہے اوپن آن کرنٹ مشین تو آپ اس پہ کلک کر دیں تو جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا تو یہ نیشیل آئیزنگ ہونے لگ پڑا ہے اور ابھی آپ کا جو لنکڈن ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اور آپ کا جو اگلا کام ہے وہ اس پہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اگلا کام جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ آپ مینولی ایک دفعہ سائن ان کریں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے تو میل اس نے خود ہی لکھ دیا اور پاسورٹ بھی اس نے خود ہی لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ سارا کام اس نے خود کر دیا لیکن لگ کیسے رائے گا جیسے کہ بندے نے ایک مینولی اپنے ہاتھ سے کیا ہو تو یہ اس کا کمال ہے لنکڈن ہلپر کا ایسے کام کرتا ہے جیسے کہ ہیومن کام کرتا ہے اور ہیومن کام کرنے سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو پرابلم نہیں ہونے والی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا انٹرفیس آگ ہے انٹرفیس موڈ آپ جو بھی رکھنا چاہیں یہ رکھنا چاہیں یہ پروفیشنل رکھنا چاہیں تو میں آپ کو بیسک ہی دکھانا چاہوں گا کہ آپ کو لیے بیسک جو ہے بیسٹ ہے تو اگر آپ بیسک پہ ایکسپرٹ ہو جائیں تو پھر آپ ایڈوانس ریول پہ بھی آ سکتے ہیں تو ہم ڈن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پھر سے آپ کو وزٹ کروا رہا ہے کہ آپ کیا کیا آپ نے کرنا ہے تو میں ایسے اب آٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نہیں چاہتا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپشن کریئٹ کمپین اس کریئٹ کمپین پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے 14 days pro لائسنس آپ کو ملے ہوئے ہیں کریئٹ کمپین پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ نیم پوچھتا ہے کہ آپ نے کون سی کمپین چلانی ہے تو ہم نے کمپین چلانی ہے کنیکشنز ایڈ کرنے کی تو ہم نے صرف اس کا نام کنیکشنز دے دیا یہ پیپل سیلیکٹڈ ہے تو پیپل رہنے دے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بندے کو یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بندے کو یہ دیکھیں اگر اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ایک لیڈ جنریشن کی کھاتے میں آ جاتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ علیدہ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا کہ لیڈ جنریشن کیا ہوتی ہے اور اس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے تو اسی کے ذریعے اسی لنکڈین ہیلپر کے ذریعے آپ لنکڈین سے لیڈ جنریشن کا کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بڑی مارکیٹ میں ورث ہے لنکڈین لیڈ جنریشن کی تو یہ آپ کو نظر آ رہے جی چوز ٹیمپلیٹ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ادھر آ رہے جی invite and follow up invite by email and follow up invite first to group invite first to follow organization visit extract profiles send in mails follow profiles endorse first connections تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں invite and follow کرنا چاہتے ہیں کہ connections build کرنا چاہتے ہیں کسی بندے کو invite کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے connection میں add ہو جائیں یا کسی بندے کو follow کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو second option ہے وہ کیا ہے invite by email and follow up تو آپ یہی وے linkedin کے علاوہ ان کا email accept کر کے ان کے email سے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو mail کریں کہ میں آپ سے linkedin پہ connect ہونا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میرا connection آپ accept کریں گی یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد third آ رہا ہے invite first to group جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ first connection کیا ہوتا ہے تو آپ نے اگر کوئی group بنائے ہوئے linkedin پہ جیسے کہ میں نے group بنائے ہوئے land digital marketing with kia chur services linkedin پہ تو آپ اپنی جو first آپ کے connections ہیں آپ ان کو invite کرنا چاہتے ہیں اس group میں اگر invite کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ click کریں اس کے بعد آ گیا جی invite first to follow organizations company school اگر آپ کا کوئی page ہے یا کسی organization کے ساتھ آپ وابستہ ہیں جیسے کہ آپ کا client ہے تو آپ کی client کا کوئی page ہوگا تو آپ چاہتے ہیں کہ dog جو ہیں اس کے page کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اس کی organization کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے invite first to follow organization company school تو اس پہ آپ نے click کر دیا تو آپ کو followers ملنے لگ پڑیں گے اس page پہ اس کے بعد بولتا ہے جی visit and extract profiles تو یہ lead generation کے خاتے میں آ جاتا ہے کہ آپ profiles visit کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ان کی mails ان کی website ان کی جو بھی details ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں ان کا email address وغیرہ سارا کچھ اس کے بعد send in mails یہ کیا چیز ہے send in mails اس میں جیسا کہ inbox کا option ہوتا ہے دوسرے social platforms پہ تو اس میں send in mails کا option ہوتا ہے تو اس پہ آپ ان کو directly message کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی کسی کے لیے allowed ہوتا ہے ہر بندے کے لیے allowed نہیں ہوتا کسی بندے نے اس کو lock بھی کیا ہوتا ہے زیادہ تار بندوں نے lock کیا ہوتا ہے اس کے بعد follow profiles تو آپ کن کون سی profile کو follow کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ click کر دیں endorse first connections آپ کسی اپنے first connection کو endorse کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ click کریں تو ساری details میں نے آپ کو بتانے کے بعد ابھی جو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے connections add کرنا ہے تو connections کے لیے ہم نے کون سا option select کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو option آرہا ہے invite and follow آپ ہم اس پہ click کریں گے اور create پہ click کر دیں گے create پہ click کیا تو یہ بولتا ہے جی set connections کے بعد یہ جو request message آرہ template یہ ٹھیک ہے آپ کی جو کہ میں نے اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں simply یہاں پہ اس پہ click کریں یہ edit آگیا اور edit کرنے کے بعد اس کو save کر دیں ٹھیک ہے تو میں ایسے ایسی رہنے دیتا ہوں اور اس میں next پہ click کر دیتا ہوں next پہ click کیا تو یہ بولتا ہے جی linkedin weekly limited is reached جب linkedin کی weekly limit جو ہے complete آپ کو اور بھی offers wait کرتا ہے کہ اگر آپ کی reach پوری ہو جائے تو آپ ان کو اگلے week تک wait کریں گے یا invite by importing emails تو اگر import کر ان کے ذریعہ پہ invite کرنا چاہیں گے تو ہم ان میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو دہنے دیتا ہوں wait until جن لوگوں نے آپ کا invitation accept کر لی آپ ان کو message کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہ message نہیں ان کی طرف جائے گا تو اس کے بعد پھولتا ہے جی فالو آپ message ان کو کرنا چاہتے ہیں جن لوگ جو لوگ آپ کے connections میں ایڈ ہو گئے ہیں آپ ان کو second message کرنا چاہتے ہیں جی نہیں ہم ان کو نہیں کرنا چاہتے i don't پہ click کر دیں اور finish پہ click کر دیں تو جیسا آپ نے finish پہ click کر دیا تو یہ آپ کے سامنے dashboard آپ کو نظر آگیا جی اب یہ والا dashboard آپ کو نظر آرہ ہے اور اس پہ کوئی campaign نہیں نظر آرہی network page school اور جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کریں لیکن ہم ادھر سے connections add کرنا چاہتے ہیں تو connections کے لیے ہم search page پہ click کریں گے تو search page پہ ہم نے click کیا تو یہ بالکل same وہی dashboard جو کے LinkedIn پہ ہوتا ہے بالکل same یہی dashboard آپ کے سامنے نظر پر آگئے جی تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو آپ search کرنا چاہتے ہیں آپ کریں یہ آپ کے سامنے سارے connections آگئے ہیں جی second connections اور people اس نے آپ کے connections second connections آپ کے سامنے drug دیئے ہیں جو کہ first connection second connection میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اب آپ کی مرضی کے second connections ہمارے پاس people آجائے ہیں اس کے بعد second connections and third and third plus connection اس پہ ہم کلک کر دیں شو ریزلٹس پہ ہم نے کلک کر دیا اس کے بعد ہماری جو نیکس پریورٹی ہے وہ لوکیشن ہے تو لوکیشن ہماری USA کی ہے تو ہم اس کو شو ریزلٹس پہ کلک کر دیتے ہیں آپ اس کو further states میں بھی جا سکتے ہیں جیسے کی کلیفورنیا USA یا نیو یارک اس طرح کی آپ states میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کلائنٹ ایک سپل ایک state پوری country میں ورک نہیں کرتا تو اس کو mention کر سکتے ہیں یہ آپ connections ہو گئے سارے سکتے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر نا ہے اب یہاں پہ سمپل آپ نے کیوں کا option آپ کو نظر آ رہا تو آپ نے اس پہ کلیکٹ پر کلک کر دیا اب یہ سیکنڈ پیج پہ آ گیا سیکنڈ پیج پہ جو لوگوں کا data کلیکٹ کر رہے اب اس نے 20 کلیکٹ کر لیا اب یہ نیچے جائے گا اور 3rd پیج پہ موو ہو جائے گا یہ 2nd پیج پہ تھا 3rd پیج پہ چلا گیا 3rd پیج پہ ایڈ کر رہے تو وہ کیسے ہوگا تو یہ آپ کو start campaign نظر آ رہے آپ نے اس پہ کلک کر دیا آپ نے اس پہ جیسے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کا name ہے جی تو یہ نیم ہے اب اس کو کلیکٹ کر نا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ اتنے سیکنڈ کے بعد اس کی profile کی طرف جائے گا تو یہ time ہے جو یہ best ہے آپ نے اس کو نہیں چھڑنا ورنہ یہ کم بھی ہو سکتا ہے لیکن recommended یہ ہے کتنی ہونا چاہیے تاکہ linkedin کو پتہ نہ چلے کہ کوئی board کام کر رہے یا کوئی انسان کام کر رہے تو اب آپ اس کا way دیکھئے گا کہ کیسے profile کو connect کرتا ہے اب دیکھئے اس نے same way name اٹھایا search کیا اور بالکل way name جو یہاں پہ image آپ یہ نظر آرہی ہے اس profile کو اس نے open کیا اور open کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے waiting for lost response اب یہ main connections main جو اس کا target ہے اس کی طرف move ہو گیا اس نے profile open کی اور profile open کرنے کے بعد اب یہ profile کو نیچے سے چیک کرے گا جیسے ایک بندہ چیک کرتا ہے میرا بندہ میرے قابل ہے میری line کا ہے تو تب میں اس کو اپنی friend list میں آٹ کروں یہ دیکھیں اس scroll down کیا profile اس نے چیک کی تاکہ میں چیک کروں کہ یہ بندہ ٹھیک کیا یا میری side کیا تو نہیں ہے تو آپ جس کسی کی profile چیک کرتے ہیں اسی طرح نے پروفائل چیک کی تو یہ پروفائل چیک آرہا ہے کہ آپ نوٹ بیجنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اب یہ اس کی طرف نوٹ بھی بیجے گا جو میں نے لکھا تھا جو میں نے accept کیا تھا یہ 5 seconds کے بعد یہ time بھی ساتھ چل رہا ہے اب یہ جو نیکس step ہے ادھر اپنا وہ لکھے گا message یہ دیکھیں simply ایسے لکھ رہا ہے جیسے بندہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے تو وہ message نے لکھا جو ہم نے وہاں پہ add کیا تھا message نے لکھا اور connections پہ click کر دیا اب یہ pending میں چل گیا تو وہ آپ دیکھے گا خود بندہ اسے دیکھے گا چیک کرے گا اگر ہم اس جو connections ہے وہ accept کر لے گا جی ایک جو ہے complete ہو گیا اب processed ایک ہو گیا successful بھی ایک ہو گیا اب second کی باری ہے 29 اس کی کیو میں ہے تو اب اس کا work کرنے کا way کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو minimize کر دینا ہے اب یہ خود کام کرتے رہے گا آپ اپنا کام سارا بند ہو جائے گا تو آپ اس کو use کرتے ہوئے اپنا network بنائیں اپنے جو clients بنائیں اپنے clients آپ نے کیسے بنانے ہے کہ آپ جو آپ کے related clients ہوتے ہیں مطلب آپ کسی کو service دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو connections میں add کریں ٹھیک ہے ان کو connections میں add کرنے کے بعد آپ ان کے ساتھ connections آپ کی بنے گی جب وہ آپ کے connections میں add ہو جائیں گے تو آپ جب daily post کریں گے اپنی qualities کا اظہار کریں گے تو وہ بندے آپ کو ایک دن ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور contact کرے گا تو محنت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے ہر کام کے لیے یہ تھا LinkedIn helper آج میں نے اس کا short view آپ دیا اور اس میں میں بتا دیا کہ کچھ اہم points اس کے بعد میں انشاءاللہ next videos میں twitter بات کریں گے کیونکہ میں اس course کو wind up کرنا چاہتا ہوں کہ social media marketing تا کہ آپ sell بھی کرنا سیکھ جائیں اور آپ sell بھی کر سکھیں تو اس لیے میں اس کو تھوڑا جلدی لے کے چل رہوں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ فردہ اس کی tips and tricks وغیرہ میں share کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ تو یہ تھا جی آپ لنکٹین اور لنکٹین marketing آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں آپ connections آئیڈ کرنا سکھایا تو آپ نے صرف connections آئیڈ کرنا ہیں باقی options بھی بتائیں آپ کے سامنے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ جو کرنا چاہیں آپ کریں یقینا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹویٹر کے ساتھ ملقات ہوتی ہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ